رمضان کے مہینے کی وجہ فضیلت یہ بیان کی کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا اور جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا تو وہ رات اس مہینے کے اندر سب سے بلند فرما دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی طرف اگر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان شیف کا تعارف کرایا تو کچھ یوں ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ربائد کہ رمضان کا مہینہ آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہوگی جس کی قسمت میں محرومی ہے وہی شخص محروم رہے گا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شریف کا تعارف کرایا تو آپ نے اس کی وجہ فضیلت وہ ایک رات کو بیان فرمایا کہ اس میں وہ ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہزار مہینوں سے زیادہ سواب اتا فرماتا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ جسے فضیلت ہے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر وہ برکات کو نازل فرمایا ہے وہ برکات اتا فرمائی ہے تو یعنی قرآن جب تعارف کرا رہا ہے رمضان کا تو اس لیے وجہ فضیلت بیان کی کہ قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا تو فرمایا اس لیے کہ اس میں وہ رات موجود ہے جس میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر میں وما دراکما لیلت القدر اور آپ کیا جانے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ لیلت القدر یہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے فضیلت اس کی ہے تو اللہ کے فرشتے اور روح امین یہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اور سلامتی ہے اس میں ہر معاملے میں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے یعنی ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکات اور رحمتوں کا نزول کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر رحمت فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ رب تعالی آسمان دنیا پر جو ایک خصوصی تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے حال میں مستقفیر ہے کوئی استغفار کرنے والا ہے کوئی ایسا کہ جو اللہ سے معافی مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا کہ رب تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے اللہ تعالی اسے معافی عطا فرمائے ہے کوئی مبتلا پریشانیوں میں کہ رب تعالی اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہے کوئی ایسا جو رزق مانگنے والا اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی اسے رزق عطا فرمائے تو یہ صدایں جاری رہتیں حتی کا طلوع فجر ہو جاتا ہے یعنی پوری رات اسے صدایں رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے راغب کرنے کے لیے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں تو منشان کے ناظرین یہاں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ راتیں اور اس طرح کی مبارک ایام جب آئیں یا مبارک راتیں آئیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی بندوں کی مغفرتوں کے گویا کے بہانے بنائے ہیں یعنی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرتیں فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب انہی راتوں میں ایک شب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے ان پیچھے ماہ قبل امتوں کے لوگوں کی عبادت کا ذکر کیا کہ بڑی بڑی عمر ہوتی تھی اور بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے بہت زیادہ درجات کو پاتے تھے تو یہ جب تذکرہ ہوا کہ فلان نے ایک بادشاہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ اس کو بہت نیک تھا اچھا تھا اور ہزار مہینے اس نے عبادت کی اس طرح کہ اس کا صبح و روزے میں گزرتا اور رات اس کا قیام کی حالت میں گزرتا تو صبحوں اور دن اور رات کی اس کی عبادت کو ذکر فرما کر ارشاہ فرما کہ ہزار مہینے تک اس آدمی کی یہ نیکیاں تھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو اس وقت صحابہ اکرام علی مردوان وہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے ہماری عمریں ہی کم ہیں جب ہماری عمریں ہی کم ہیں تو ظاہر اس میں نیک احمال کا بجان آنا وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو پھر وہ سواب اور درجے میں ہم سے بہت آگے چلے گئے اور ہم ان میں درجوں کے اندر فضیلت میں بہت پیچھیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجیدہ ہو گئے آپ کچھ غمگین ہو گئے تو جب آپ غمگین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو نازل فرما دیا اور یہ آیات مبارکہ عطا فرمائی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رجیدہ نہ ہو آپ اس معاملے میں غم نہ فرمائے اور پشلی امتوں میں اگرچہ عمریں زیادہ تھیں اور وہ ان عمروں کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے ترقیان اور عروج پاتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ایک رات ایسی عطا فرما رہا ہے ایک رات ایسی عطا فرما رہا ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے عالی ہے یعنی آپ کی امت ایک دن ایک رات عبادت کرے گی اور ان کو جو اللہ تعالی سواب عطا فرمائے گا وہ ایسا ہے جیسے پیچھلے انہوں نے ہزار مہینے میں عبادت کی ہے یہ ایک رات میں عبادت کر کے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں گے تو یعنی اس امت کا درجہ سواب میں زیادہ فرما دیا گیا عامال کم سواب کے اندر زیادہ تو یہ ان کو وجہ فضیلت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حاصل ہے تو یاد رکھیں پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان کے یہ تسلی کے لیے اور آپ صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ بشارتیں عطا ہوئیں اور پھر یہ سورہ قدر کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا اور قرآن پاک اس رات کے اندر نازل کیا گیا مردوان کے نازلیں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید یہ یک بارگی نازل نہیں ہوا ایک ساتھ یہ اس کا نزول نہیں ہوا بلکہ اس کا نزول 23 سال کے عرصے میں تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے ایک سال قرآن نازل نہیں ہوا اور یہاں جو سورہ قدر میں ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ ایک ساتھ نازل ہوا اور یہ پورا ہی یک بارگی قرآن نازل ہوا لیکن آگے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر وحی کا جو نزول ہوا تو یہ تدریجن ہوتا گیا 23 سال کے عرصے میں اور اس میں حکمت یہ ہے ناظرین کہ اگر ایک ساتھ قرآن پاک کو نازل کر دیا جاتا تو پھر یہ اس وقت جس عرب کا جو کلچر تھا جو رواج تھا جو انداز تھے ان کے اور جس طرح وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے جس طرح کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے اور اپنی خاندانی رسومات ہوں یا دیگر رسومات کے اندر جس طرح وہ جکڑے ہوئے تھے اگر ایک ساتھ ہی اتنے آکامات ان پر نازل ہو جاتے کہ ان پر عمل کرو تو یہ ان کے لئے شاید دشوار والا معاملہ ہوتا اور انتہا قسم کی ان کے لئے ایک دشواری اور مشکت کھڑی ہو جاتی لیکن اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اس کا ہر معاملہ حکمت والا ہوتا ہے اور اس نے اپنی حکمت سے یہ قرآن پاک کو تدریجن تدریجن یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہاں پر لطف بات یہ بھی ہے مدنشان کے ناظرین کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے اس میں پہلے انبیاء پر جب کتاب نازل ہوتی تو ان کو ایک مخصوص مقام پر بلایا جاتا وہ مخصوص مقام پر جاتے عبادات کو بجا لاتے پھر اس کے بعد ان پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے کتاب نازل ہوتی لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی رفعت آپ کا مقام یہی سب سے بلند اور بالا ہے اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالی نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے لئے یہ مقام خاص نہیں کیا گیا کہ آپ اس جگہ جائیں تو قرآن نازل ہو فلان جائیں تو قرآن نازل ہو نہیں بلکہ اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہیں تو قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہو جاتا ہے اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو جاتا ہے جا رہے ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو جاتا ہے اگر آپ کسی جہاد میں ہیں تو قرآن پاک اس میدان کے اندر نازل ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں اپنے حجر مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جہاں 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 آپ جاتے ہیں قرآن کو اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے آپ پر وہی نزل ہو جاتا آپ پر وہی وہی ہو جاتی جہا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو اس بارے میں یہ چیز مدنی چاہنے کے ناظرین یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ جب قلب مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس وقت یہ ترتیب کے ساتھ نہیں تھا جو ترتیب ابھی ہے قرآن کی یہ ترتیب نہیں تھی بلکہ ترتیب کے اعتبار سے مختلف معاملہ تھا یعنی اس میں ترتیب ان صورتوں کی نہیں تھی درہا گوھر کریں کہ قرآن کی پہلی آیت مبارکہ جو نازل ہوئی وہ ہے اقرہ بسم ربک اللہ خلق یعنی سورہ علق کی آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی اور پھر یعنی یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور ابتدا ہو رہی ہے لیکن ترتیب کے حوالے سے ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ سورہ سورہ مبارکہ جو ہے تیسویں پارے کے اندر اور تیسویں پارے کے اندر بھی آخری ربک سے ایک سورت پہلے یعنی اس قدر یہ ترتیب کے حوالے سے بعد میں اس کو ذکر فرمائے گا تو قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی کوئی سورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما دیتے کہ اس آیت کو فلان کے ساتھ ملا دو اس آیت کو فلان کے ساتھ ملا دو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور صحابہ کا اس کو یاد رکھنا اور پھر اسی طرح من و ان اس کو وہیں اپنی جگہ پر رکھنا یہ کمال درجے کی قرآن سے محبتیں ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ قرآن کی طرف ہی راغب تھے وہ قرآن کو ہی ہر وقت پڑھنے والے تھے اور قرآن کے اندر ہی اتنا مشغول ہوتے تھے کہ ہر وقت ان کا گویا کہ جسے کہا جائے نا کہ اٹھنا بیٹھنا ان کا قرآن سے ایسا منسلک تھا قرآن سے اس طریقے سے جڑا ہوا تھا کہ وہ قرآن پاک کی قسرت سے تلاوت کرنے والے نہ صرف تلاوت کرنے والے بلکہ اس ترتیب کو بھی یاد رکھنے والے اور اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ تھے جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بہت بڑی بات گئے کہ قرآن اس وقت ایک کتاب کی صورت میں ایک جگہ یکجہ ایسا نہیں تھا لیکن کچھ شایدیں کہیں کسی کے پاس کچھ کسی کے پاس اس کی ترتیب ہے لیکن اس کے باوجود ہزاروں حفاظ اس وقت بھی تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اتنا لگاؤ قرآن پاک کے ساتھ اس قدر ان کا پڑھنا اور یہ معمولات ہونا قرآن مجید کے مدیچان کے ناظرین چھے نام ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو برہان اور نمبر تین فرقان نمبر چار کتاب اور نمبر پانچ مسحف اور نمبر چھے نور یہ قرآن پاک کے یہ وہ چھے نام ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات مبارکہ کے اندر انہیں بیان فرمایا ہے اور پھر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جیسے ہی صورتوں کا نزول ہوتا آیات طیبات کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو فرما دیتے کہ اس کو فلان کے ساتھ ملا دو اس کو فلان کے ساتھ اس کو فلان تو صحابہ انتہائی حفاظت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے اور بعد میں اسی طریقے سے حفظ والی صورتیں بنتیں اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کے جمع کرنے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے اور مشورہ دی کہ علی جا آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کیجئے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ بالکل آپ جمع فرما دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر آپ ایسے کام کے لئے مجھے کہہ رہے ہو جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں گرچے نہیں کیا لیکن واللہ یہ اچھا ہے واللہ یہ خیر ہے واللہ یہ بھلائی کا کام ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیجئے وہ بھی کہنے لگے کہ اے ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس انداز سے آپ نے یہ کام اتنا بڑا کام میرے ذمہ لگا دی ہے کہ یعنی انتہا درجہ کا مشکت والا یہ کام ہے کس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے فرماتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیر ہے بھلائی کا کام ہے تو پھر حضرت زید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بھی کھول دیا جس طرح ان کے دلوں کو کھولا تو پھر میں نے اس کام کو کرنا شروع کیا یعنی قرآن پاک جمع ہونے کی صورت ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عبق صدیق کے دور میں حضرت عمر کے دور میں بھی حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور مبارک اندر اس کام کی پوری تکمیل ہوتی ہے اور لغت قریش کے اندر بقاعدہ نسخ جات تیار کروائے گئے اور ان نسخوں کو پھر مختلف اسلامی ممالک کے اندر ان نسخوں کو بھیجا گیا اور اسی پر سب کا اتفاق اور اسی پر سب کا اجماع ہے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لیکن نازل فرمانے کے بعد یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہ نحن نزلنا ذکرہ و انہ لہو الحافظون کہ ہم انہیں قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ کرم یوں چکے اپنے اوپر لیا ہے اور پھر لوگوں کے اندر ایسا اس کا ایک شوق داخل ہو گیا کہ قرآن پڑ پڑ کر حافظ بن بن کر آج ہماری مسجدوں میں تراوی کوئی سناتا ہے تو ایک زبر بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو پیچھے چھوٹا سا حافظ کھڑا ہوا بھی لکمہ دے کر امام کو اس جگہ پر علاقے کھڑا کرتا ہے کہ یہاں زبر نہیں زیر ہے زیر نہیں زبر ہے یا یہ لفظ نہیں فلان لفظ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا اور اس کو ذریعہ یوں بنا دیا ہے گویا کہ کتنے لوگوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر دلوں میں یہ قرآن محفوظ ہے اور انہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے مجلسان کے ناظرین اس سے پہلے جو پشلی امتیں تھیں تو ان کے نبی کو ہی صرف کتاب یاد ہوتی تھی آگے امتیوں کی طرف معاملہ نہیں تھا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی یہ شرف ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ ان کو قرآن مجید فرقان حمید امت کے بھی بچوں بچوں کو یہ الحمدللہ یاد ہوتا ہے مجلسان کے ناظرین یہاں پر لیلت القدر جسے جو فرمایا گیا ہے تو اس کے چند معنی بھی بیان کیے گئے ہیں ایک تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس میں سالِ آئندہ کے امورِ مقرر کو ملائکہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور قدر بمانہ تقدیر یا قدر بمانہ عزت یعنی عزت والی رات ہے اور یا اس کا تقدیر کا معنی لیتے ہوئے یعنی تقدیری معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے اور اس کو لیلت القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر والا قرآن پاک اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرماتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ جو عبادت اس میں کی جائے گی اس کی قدر ہے اور یہاں قدر بمانہ تنگی بھی ہے یعنی ملائکہ اس رات میں اتنے زمین میں پھیل جاتے ہیں اتنے زمین میں پھیل جاتے ہیں نازل ہوتے ہیں کہ یہاں تک کے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے تو اس لئے لیلت القدر کہا گیا کہ تنگی والی جگہ تنگ جگہ والی رات یعنی اللہ کے فرشتے اتنے نازل ہیں اور یاد رکھیں کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں لوگ اپنی عبادات میں مشگول ہیں وہ نہیں جانتے اللہ کے فرشتے اسمانوں سے اترتے ہیں ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں ان کے ساتھ سلام لیتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں بخار شریف کی ایک عدیث ہے جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو یہ بہت بڑی بشارت ہے اس رات کے لیے اور بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کے اللہ کریم ہم سب کو اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اسے بدنصیب بھی ہیں کہ جو اس رات بھی بخشت سے محروم رہ جاتے ہیں جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے یعنی جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور چار قسم کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا صحابہ اکرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار قسم کے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے علاوہ بقیہ سب کو اللہ تعالی نے اس رات میں معاف فرما دیا ہے تو ارشاد فرمایا ایک شراب کا عادی یہ ایسا بدنصیب ہے کہ اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی دوسرے والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان اس کے بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں کی تعلقات توڑنے والے ختم کرنے والے قطع کرنے والے ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بوز اور کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلقات کرتے ہیں ان لوگوں کے بھی اس رات میں اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتا تو یاد رکھیں جب اتنے اللہ کے لطف و کرم ہیں اور اتنی برکتیں برس رہی ہیں رحمتیں برس رہی ہیں تو یہ خوش نصیبی ان کے لیے کہ جو ان میں سے اپنا حیثہ پا لیتے ہیں اور واقعی بدبختی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رات میں عبادت نہ کر کے اور ان معاملات سے توبہ تائب نہ ہو کر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغفرتیں بٹ رہی ہیں مگر وہ لوگ مسلسل ان وجوہات کی بنا پر اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں تو مجھے چاہنے کے ناظرین جہاں اس کا اتنا فیضان ہے اس رات کا تو ہم کوشش کریں کہ یہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی یعنی اپنے ماں باپ سے بھی اگر وہ ناراض ہیں تو ان سے بھی معافی مانگ لینے چاہیے ان کو رازی کر لینا چاہیے اور ویسے بھی ماں باپ سے دعائیں لینے چاہیے ماں باپ سے ان سے محبت کرنی چاہیے محبت بڑی نظر سے انہیں دیکھنا چاہیے تو یہ فیضان انشاءاللہ ان کا جاری ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے قوی امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو محب فرمائے گا اور ہم سے راضی ہوگا جی ہاں والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے عدی صفاق میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے یہ تمہاری جنت ہے یہ تمہاری دوزک ہے باپ راضی ہے تو رب راضی ہے ان سب چیزوں کو عدیث میں بیان کیا گیا ہے تو اس لئے بطور خاص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح خاندان کے خاندان آپس میں بعض اوقات کسی وجہ سے تعلقات کاٹے ہوئے ہوتے ہیں قطع تعلقی کی ہوتے ہیں تو یہ قطع تعلقات کرنا رشتہ داروں کا آپس میں تو ان سے بھی کوشش کر کے یہ صلح کے اندر تبدیل کرنا چاہیے جو پہلا قدم آگے بڑھاتا ہے صلح کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو بہت درچے عطا فرماتا ہے اور اس کے لئے مغفرتوں کی بشارتیں ہیں تو اس لئے قدم بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے صلح کر لینی چاہیے اس طرح آپس کے اندر بھی اگر گغزو کینا وغیرہ کے معاملات تو ان سے بھی دل کی صفائی اور ستھرائی کرنی چاہیے اور ان سے اس ان معاملات کے اندر بھی آپس کی لڑائیاں اور نرازیاں وہ ختم کرنی چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی بابرکت شب ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اس قدر برس رہی ہیں اور ہم کہیں ان گناہوں کی نحوصت کے وجہ سے اس سے محروم نہ رہ جائے ایک بیاد بیان کی کہ شراب کا عادی آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمانوں کے محلوں میں بھی بعض اوقات شراب کے ایسی دکانیں کھول جاتی ہیں شراب کھانے کھول جاتے ہیں کہ جہاں شراب عام لوگوں کو میسر ہوتی ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی نسلیں وہ شراب اور اس نشے کے اندر ایسے مبتلا ہو رہی ہیں تو اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی کیا گیدرنگ ایسی بوری تو نہیں ہے صحبت ایسی بوری تو نہیں ہے کہ یہ کہیں شراب کی لانت میں نہ پڑھ رہے ہوں شراب کے نشے میں نہ پڑھ رہے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے شراب بنانے والے بنانے والے جس کے لئے شراب اٹھائی جا رہی ہے جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہے جو شراب کو بناتا ہے نچوڑتا ہے یہ لئے مختلف قسم کے پھر فرما اس کو بیچنے والے اس کو خریدنے والے تو یہ دس افراد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینے جن پر لانت فرمائی گئی ہے تو اس لئے قطن ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنی اولادوں کو بھی بچانا چاہیے کیونکہ شراب کو گناہ کی اصل قرار دیا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کا دماغ بلکل معوف ہو جاتا ہے اور وہ الٹی سی دی باتیں بگتا ہے گالیاں بگتا ہے تو شراب کو گناہ کی اصل اور اس کو راس کہا گیا ہے یعنی یہ گناہ کی اصل ہے تو اس لئے شراب سے اس نشے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو بیٹوں کو بھائیوں کو ان تمام کو اس سے لانت سے دور کرنا چاہیے اللہ کریم رب العزت جلالہ والا ہم سب کو سچی تومہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس آنے والی رات آنے والی شب اس کی برکات سے میرے رب تعالی ہم سب کو مالہ مال فرمائے اور جو برکات اس میں اللہ کی نازل ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری آپ کی اللہ تعالی بلا حساب مغفرت فرمائے اور ان مغفرت یافتہ افراد کا صدقہ رب تعالی ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو صدقات و خیرات کو ہمارے فطرات کو ہمارے اتیات کو یعنی جو بھی مالی عبادتیں کی ہیں جو بدنی عبادتیں کی ہیں اور جو بھی صدقات و خیرات کی ہیں رب تعالی ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے انشاءاللہ ورزید کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو مجھے دونوں کو سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہین نبی جلہمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجھ پہ صدقے جاؤ رمزے تو حظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے